تو گائز اگر ہم بات کرتے ہیں چیپ سمارٹ فون کی تو لسٹ یہاں پر بہت ہی لمبی آپ کو مل جائے گی بہت ہی کافی زیادہ ڈیفرنٹ پرائنس جو ہیں وہ آپ کو چیپ پرائنس میں کافی زیادہ موڈل جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں بیسٹ بٹ چیپ موبائل فون کی تو لسٹ کافی شورٹ ہو جاتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں اسی چیز کے اوپر بات کرنے والوں کے آپ کے لیے چیپ بیسٹ فون کون سا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو گائز میں ہوں تکیب شاہید اور آج کی اس پرٹیکلر ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں بیسٹ چیپ موبائل فون جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو اگر آپ برینڈ کی بات کریں تو میں پرسنل جو ہے وہ سیمسنگ جو ہے آپ کو اسی کا مشورہ دوں گا کہ آپ سیمسنگ کو یوز کریں اگر آپ ایک اچھا ایکسپیرینس رکھنا چاہتے ہیں دوسرے برینڈ بھی ٹھیک ہیں لیکن یہ میرا پرسنل جو ہے وہ مشورات کے لیے اگر میری پرسنل چوائز ہے سیمسنگ تو اگر آپ موڈل کی بات کر لیں تو یہ موڈل ہے ایس سکس ایج پلس میں نے اس سے پہلے ایس سکس بھی یوز کیا ہے لیکن اس کی بیٹری ٹائمنگ تھوڑی سی سے کم ہے تو یہاں پر میرے پاس جو فون ہے وہ ایس سکس ایج پلس ہے گائز اگر سب سے پہلے اس موبائل کی لک کی بات کر لیں تو بہت ہی سیکسی لک ہے اس فون کی بہت ہی پیاری لک ہے اس فون کی ایجز کے اگر بات کر لیں تو آپ کو یہاں پر بہت سائیڈ ایج مل جاتا ہے سلائیڈ سا جو دیکھنے میں بہت ہی کریزی لگتا ہے تو اگر آپ اس فون کے لینا جاتے ہیں تو اگر بات کر لیں اس کی سائز کی تو اس کی سکرین کا سائز ہے وہ 5.7 انچز ہے تو پریٹی گوڈ سائز دیکھ سکرین پر کافی اچھا سائز ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی اچھا رکھتا ہے تو اگر آپ بات کر لیں اس کے پرفومنس کی تو گائز اس کے پرفومنس جو ہے وہ میرے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے بیٹری ٹائمنگ جو ہے اس کی وہ بھی کمال کی ہے ایس سکس کے نسبت ٹھیک ہے وہ اس کی تھوڑی چی کم ہے لیکن اس کی جو ہے بیٹری ٹائمنگ اس سے بہتر ہے جو اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے وہ ہے 3000 ایم ای ایج جو کہ پریٹی گوڈ ہے آپ کے یوز کے لیے تو اگر ہم کیمری کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آج کل کی جنریشن کا سب سے اسینشل جو ٹول ہے موبائل فون میں کیمرہ تو گائز کیمرہ جو اس کا ہے وہ بے کیمرہ اس کا سکسٹین میگا پکزل آپ کو ملے گا اور فرنٹ جو کیمرہ ہے وہ فائف میگا پکزل ہے تو یہاں پہ دیان یہ رکھنا ہے کہ فائف میگا پکزل کا مطلب فائف ہی نہیں ہے اس میں موبائل میں اپنے بھی کافی زیادہ فیچرز ہوتے ہیں ایڈیشنل ایپلیکیشن جو ہے آپ کو انسٹال کر کے کافی اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں اپنی سیلفیز میں تو اگر بات کرتے ہیں اس کی تو بیٹی ٹائمنگ کی تو بات ہوگی اب بات کر لیتے ہیں اس موبائل کی ریم کی تو گائز ریم جو ہے آپ کو مل جائے گی فور جی بی اور جو اس کی روم ہے وہ تھرٹی ٹو جی بی میں نے جو بائی کیا تھا وہ تھرٹی ٹو بائی کیا تھا آپ سکسٹی فور یا اس سے زیادہ اپنی نیڈ کے کوڈنگ کر سکتے ہیں تو میرے پاس ٹھٹی ٹو جی بھی موبائل ہے تو اس کی ریم ٹھیک ہے نہ کام ہے نہ زیادہ ہے سکسٹی فور اگر آپ لیں گے تب وہ اس سے زیادہ بیٹر ہوگی تو بی سمارٹ فون اگر آپ ایک موبائل لیوزر ہیں اگر آپ سارا دن سمارٹ فون یوز کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز لیکھنے ہیں اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں یا پھر آپ فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے فون پیسٹو میں ہو جائے میرے ایڈوائس کے اکوٹنگ تو لاسٹ بٹ نوٹ تالیسٹ اگر آپ پرائز کی بات کریں تو پرائز یہاں پر آپ کو اس کی پاکستانی روپیز میں تیس ہزار سے پچیس ہزار کے درمیان میں مل جائے گی موڈلز یہاں پہ آپ کو دو ویریشنز مل سکتی ہیں دیکھنے ہوگا ایک ٹی موڈل ہوگا ایک موڈل ہوگا ایف جو ایف موڈل ہے وہ آپ کو تیس ہزار تک ملے گا جو ٹی موڈل ہے وہ آپ کو پچیس تک بھی مل سکتا ہے پچیس چھبیس تائیس اس رین میں آپ کو مل جائے گا فرق زیادہ نہیں ہوتا بس یہ سوچ لوگوں کیا گیا ایف موڈل زیادہ اچھا ہے یہ ٹی موڈل زیادہ اچھا ہے میں ٹی موڈل یوز کر رہا ہوں اس میں مجھے ابھی تک کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا تو آپ ٹی موڈل بھی لے سکتے ہیں بغیر کسی ڈر ریت دو سمارٹ فون بہت ہی اچھا ہے میرے یوز کے مطابق اگر آپ کے پاس کسی بندے کے پاس ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس فون کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے تاکہ دوسرے ویورز کو پتہ چل سکے اور کلڑ کی لاغ اگر ہم بات کرنے تو میرے پاس گولڈن کلڑ ہے آپ کو اس میں بلو کلڑ بھی مل جاتا ہے جو کہ نائس کلڑ ہے لیکن مجھے گولڈن پرسنل ہی بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے تو گولڈن موبائل آئیے آپ کو یہ اول ایکس یا پھر آف لائن مارکٹ سے مل جائے گا تیس ہزار سے پچھس ہزار میں آپ ایف یا ٹی موڈل بائی کر سکتے ہیں تو میرے لحاظ سے یہ سب سے بیسٹ اور چیف موبائل فون ہے پاکستان میں اگر آپ نے خریدنا ہے باقی آگے آپ کی چوائز ہے آپ کونسا برینڈ یا کونسا موڈل پسند کرتے ہیں میری پرسنل چوائز یہ فون تھی جس کی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر آپ کا کوئی اپینین ہے اس موبائل کے بارے میں یا کوئی بیڈ یا گوڈ ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں نیچر ومنٹ کر کے میں آپ سے ملتا ہوں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ پائے